خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ بیش شعبان 1442 حجری مطابق 2 اپریل 2021 عیسوی موضوع کامیابی و ناکامی کی علامت خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید حفظہ اللہ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو اللہ تمہارے عامال درست کر دے گا اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرما دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی اما بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے ہر نئی بات بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے بندو تمہارا رب اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور اولانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا عجر دے اور اپنی محربانی سے کچھ زیادہ بھی دے دے بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے اے نبی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لئے اپنے بندوں میں سے چن لیا پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے کوئی میانہ رو ہے اور کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس رشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقینا ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں عبدی قیامگاہ میں اتارا جہاں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکان لاہق ہوتی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی جواب میں فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا حالانکہ تمہارے پاس درانے والا بھی آیا تھا اب عذاب کا مزا چکھو یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اللہ کے بندو چاہے جتنی بھی لمبی زندگی گزار لو تمہیں مرنا ضرور ہے جس سے چاہو محبت کرو ایک دن اسے چھوڑ کر ضرور جانا ہے اور جو چاہو کرو لیکن ایک دن تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اس لئے عمر کو ضائع کرنے والے علم و عمل سے دور رہو اور تم کیسے غیر اللہ کے طرف متوجہ ہوتے ہو حالانکہ تم اللہ تعالی کے احسانات سے گھرے ہوئے ہو جان لو کہ عمل کے بغیر علم ایک جنون ہے اور علم کے بغیر عمل کا صدور ممکن نہیں اور ایسا علم جو تمہیں آج اللہ کی نافرمانی سے باز نہ رکھ سکے اور اللہ کی اطاعت پر نہ ابھار سکے کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بھی نجات نہیں دلا سکتا اس لئے روح کو پروان چڑھاؤ نفس کو شکست دو کیونکہ جسم کو موت کے حوالے ہونا ہے اور یہ جسم یا تو چڑیوں کا پنجرہ ہے یا پھر چوپائیوں کا استبل اگر تم بلندیوں کی جانب اڑنے والے پرندے ہو تو اڑتے ہوئے اپنے رب کے پاس چلے جاؤگے اور جنت کی بلند و بالا امارتوں میں بیٹھ ہوگے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اے اتمنان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا لیکن اگر تم چوپائی کی طرح ہو تو پھر اس بات سے بے خوف نہ رہنا کہ تم اپنے گھر کے گوشے سے اٹھا کر جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیا جاؤگے ارشاد باری تعالی ہے بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لئے ہی پیدا کیا ہے ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو سمجھتے نہیں آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اور کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ایسے لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی قرآن کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائے میں اپنی بات کو یہی سے ختم کرتا ہوں اور اپنے لئے اور تمام لوگوں کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف اللہ کے لئے ہیں جیسا کہ ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ کھلی زبان اور بند دل بدبختی کی علامت ہے تم اپنے دل کو معرفت کی روشنی سے اس وقت تک زندہ نہیں کر سکتے جب تک کہ سچی توبہ سچی کوشش سے اپنے نفس کو شکست نہ دے دو دنیا کے لئے اسی قدر محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لئے بھی اتنی ہی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے تم اللہ کے جس قدر محتاج ہو اسی کے بقدر اس کے لئے عمل کرو اور جہنم کے کام بھی اتنا ہی کرو جتنا تم اسے برداشت کر سکتے ہو اللہ کے بندو اللہ کے سب سے بہتر مخلوق اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو جن پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک و پاکزہ اہل بیت اور ازواج متحرات پر ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود اسلام نازل فرما اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے اور ظاہری و باطنی تمام گناہوں کی مغفرت فرما اے اللہ تو ہمارے تمام امور کے انجام کو بہتر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ تو خلفاء راشدین ہدایت افتہ ام کرام ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے اے اللہ تو ہمیں ان کے عجر سے محروم نہ فرما اور ان کے بعد ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما اور تو ان سے اور ہم سے راضی ہو جائے اے رحم الرحمن اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک و مشرقین کو دلیل و رسوہ فرما اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمرہ بنا جو تجھ سے ڈریں تیری اطاعت کریں اور تیری رضا مندی کے کام کریں اے رب العالمین اے اللہ تو ہمارے بادشاہ اور حاکم وقت کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے نیکی اور تقویٰ کے کام میں لگا دے اے اللہ تو انہیں اپنی ہدایت اور رضا کے کام میں لگا دے کرنے والے معاون و مددگار نصیب فرما جو انہیں بھلائی اور خیر کے کاموں کی رہنمائی کریں اے اللہ تو ان کے ولی عہد اور ان کے بھائیوں اور دوستوں کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کام میں جو زیادتی ہوئی ہے اسے معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہمارے مدد فرما اللہ کے بندوں یقیناً اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید آتا کرے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو موسیقی